سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل اویرنس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ٹکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل اویرنس چینل میں آپ کا ہوسٹ رانہ راشد آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سٹار ٹریک ایچ ڈی منی ریسیور کے بارے میں میڈن کوریا ریسیور ہے بہت ہی اچھا ریسیور ہے اس کے بارے میں جانیں گے اس کی پروگرامنگ کی تمام طرح ڈی ٹیل ہم اپنے ریسیور میں کس طرح سے چینل کو انسٹال کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے موو کر سکتے ہیں یا فیر کوئی بھی نئی سٹلائٹ ہم نے سرچ کرنی ہے تو کس طرح سے کریں گے اس کی تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ اور جو نئے لوگ ہیں ان سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو انٹر کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اس ریسیور کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ سٹلائٹ لسٹ ہے سب سے پہلے ہم سٹلائٹ لسٹ میں جائیں گے تو اس کے بعد اس کا مینیو انیبل ہوئے گا یہ ریسیور دوسرے تمام ریسیور سے ڈیفرنس ہے اس کا جو انٹینہ سیٹ اپ ہے اس وقت تک انیبل نہیں ہوگا جب تک ہم سٹلائٹ لسٹ میں جا کر کچھ سٹلائٹ کو سیلیکٹ نہ کر لیں تو چلے شروع کرتے ہیں ہم سٹلائٹ لسٹ میں جاتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کے پاس سٹلائٹ ہے کیو بینڈ ہے سی بینڈ ہے پاک ساتھ ہے ایشے ساتھ ہے تھائی کام ہے نائل ساتھ ہے ہارٹ برڈ ہے عرب ساتھ ہے جو بھی ہے آپ جہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں دو سٹلائٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں پاک ساتھ اور کیو بینڈ کی انٹل ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام آفشن انیبل ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم انٹینہ سیٹ اپ میں جائیں گے ہم ہمارے پاس جو سٹلائٹ ہے ہم اس کی سیٹنگ یہاں سے کریں گے میرے پاس کیو بینڈ کی انٹل ساتھ ہے اس کی جو ایلن بی فریکنسی ہے وہ ہے یونیورسل نائن سیون فائیو زیرو داس ہزار چھے سو ہمیشہ یاد رکھتی گا کیو بینڈ کی جو فریکنسی ہوتی ہے وہ یونیورسل تنوے پجار داس ہزار چھے سو ہوتی ہے اس کے بعد یہ نیچے ٹرانسپورڈ ہے یہ ڈائزک ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سٹلائٹ ہیں تو آپ یہاں سے ڈائزک ون ٹو تھری فور جس ڈائزک کی پورٹ میں آپ نے ڈیش کی جو وائر ہے وہ لگائی ہے وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں چونکہ میرے پاس ایک ڈیش ہے میں نے ڈریکٹ اس کا کنیکشن دیا ہوا ہے تو میں اس کو ڈیزیبل ہی رہنے دیتا ہوں موٹر ٹائپ اس کی ضرورت نہیں ہے بائی کے جو ہے آٹو اور پلائٹی آٹو ہم رکھیں گے یہ بائی ڈفالٹ آٹو ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اگر ہم آٹو سرچ کریں گے تو سنگل سٹلائٹ سرچ اگر ملٹی کریں گے ایک سے زیادہ سٹلائٹ کو سرچ کریں گے تو ملٹی سٹلائٹ سرچ اگر ایک فریکونسی ہم سرچ کریں گے تو ٹی پی لسٹ میں جائیں گے سب سے ہم سنگل سنگل سٹلائٹ سرچ میں جاتے ہیں یہ کیجو انٹل سارٹ ایف ٹی یعنی کہ فری ٹو ائر چینل یس اور سکین چینل آل چینل ریڈیو چینل ٹی وی چینل آل چینل ہمیں چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکین موڈ بلائنڈ سکین رکھیں گے یا پھر پری سیٹ اس کا مطلب ہے کہ جو فریکنسی اس رسیور میں ہے وہ ہی آئیں گی اس سے زیادہ نہیں آئیں گی اس کے بعد بلائنڈ سکین اس کا مطلب ہے کہ جو فریکنسی اس رسیور میں ہے وہ بھی اور جو نئی فریکنسی ابھی ابھی آئی ہے یا کچھ دیر پہلے آئی ہے وہ بھی سرچ ہو جائے تو اس کے بعد ہم اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے جو ہمارا رسیور ہے وہ چینلز کو سکین کرنا شروع کر دے گا میں اس کو ایکزٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو اس کے بعد ہم اگر ملٹی سٹلائٹ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ملٹی سٹلائٹ سرچ میں آ کر یہاں سے جو بھی ہماری جو سٹلائٹ ہم نے سلیکٹ کیوں ہی ہیں وہ تمام کی تمام سرچ ہو جائیں گی اور نیکسٹ جو ہے ٹی پی لسٹ جہاں میں جہاں پر آپ جا کر جو بھی سٹلائٹ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں جا کر رائٹ کلک اور جو بھی فریکنسی آپ اس میں ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے ایڈڈ کا بٹن ہے ریڈ کلر میں ریموٹ سے آپ ریڈ کلر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فریکنسی آ جائے گی اس کو آپ ایڈڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی نئی فریکنسی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریموٹ سے گرین بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بوکس آ جائے گا یہاں سے آپ اپنی فریکنسی ایڈ کر سکتے ہیں ڈلیٹ فریکنسی کرنی ہے تو یلو کو پریس کریں گے اور اس کے بعد سرچ کے لیے بلو کا بٹن ریموٹ کنٹرول سے پریس کریں گے اس کے بعد نیکسٹ یہ ٹی وی چینل لسٹ ہے فیورل لسٹ ہے ڈلیٹ آر ڈلیٹ بائی سٹلائٹ ٹی وی چینل لسٹ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ اپنے چینلوں کی ترتیب یعنی موو کر سکتے ہیں آہ لوگ کر سکتے ہیں فار اگزمپل اگر آپ یہاں سے لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول سے ریڈ کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ جو بھی چینل اپنے لوگ کرنا ہے اس پر سمپل آپ اوکے دباتے جائیں گے وہ چینل جو ہے وہ لوگ ہو جائے گا اس کے بعد یہ سکیپ جو ہے وہ ریموٹ سے آپ بلو کے بٹن کو پریس کریں گے اور فیورٹ کے لیے ریموٹ کے اوپر فیورٹ کا بٹن ہے ایف اے وی اس کو پریس کریں گے تو فیورٹ لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی نیکسٹ اگر آپ کسی چینل کو موو کرنا چاہتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول سے گرین پریس کریں گے تو ہم کسی بھی چینل کو ہم موو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریموٹ سے گرین بٹن کو پریس کر کے اس کے بعد اوکے بٹن سے ہم کسی بھی چینل کو سیلیکٹ کریں گے اور جہاں پر ہم کو چاہیے وہاں جا کر ہم اس کو اے 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 ریموٹ سے ایگزٹ کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ملٹی سٹلائٹ سرچ جو کہ آپ نے ایک سے زائد جو سٹلائٹ آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے آپ ایک ہی ٹائم میں ان کو سکین کر سکتے ہیں ان کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹی پی لیسٹ ٹی پی لیسٹ میں جا کر آپ نے جو جس سیٹلائٹ میں آپ نے ایک نئی فریقنسی ڈالنی ہے تو آپ اس سیٹلائٹ میں جا کر کیجو بینڈ ہے یا سی بینڈ ہے اس میں جا کر آپ نے فریقنسی ایڈٹ کرنی ہے تو ریڈ کے بٹن کو پریس کریں گے اگر ایڈ کرنی ہے تو گرین کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بوکس کھل جائے گا جہاں پر آپ فریکنسی اور سیمبر ریٹ اور پلیٹی ہرزنٹر ورٹیکل جو بھی ہے سیو تو اس کے بعد آہ ریموٹ کنٹرول سے بلیو بٹن کو پریس کر کے اوکے کر دیں گے تو جو فریکنسی آپ نے ابھی ابھی ایڈ کی تھی وہ سرچ ہو جائے گی اگر آپ نے فریکنسی ڈیلیٹ کرنی ہے کہ یلو کے بٹن سے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آج یو شوٹو ڈیلیٹ ییس تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اگر آپ نے تمام فریکنسی ڈیلیٹ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو اس کا انٹرفیس ہے وہاں پر ڈیل آل ایک بنا ہوا ہے پروموٹ سے ایک کے بٹن کو کلک کریں گے تو وہ آپ سے ریسیور پوچھے گا آر یو شوٹو ڈیلیٹ اگر آپ یس کریں گے تو آپ کی تمام فریکنسی جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ایکزٹ نیکسٹ جو اس میں آپشن ہے وہ ہے ٹی وی چینلسٹ کا ریڈیو چینلسٹ فیوریل لسٹ ڈلیٹ آل کریں گے تو آپ کے تمام چینل جو ہیں وہ ڈلیٹ ہو جائیں گے ڈلیٹ بائی سٹلائٹ کریں گے تو آپ ایک سٹلائٹ کو بھی اس رسیور میں ڈلیٹ کر سکتے ہیں۔ فار اگزمپل ڈلیٹ بائی سٹلائٹ اوکے اگر آپ انٹلسارٹ کو کرنا چاہتے ہیں تو اوکے کریں گے تو انٹلسارٹ آپ کی ڈلیٹ ہو جائے گی ڈلیٹ آر چینل ڈلیٹ فیوریٹ لسٹ جو ہے اس میں آپ جا کر مختلف گروپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ نیوز کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں موویز کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے کارٹون جو ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں فیوریٹ گروپ میوزر کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ٹی وی چینل اسٹ اس میں جا کر آپ چینلوں کو لوگ کر سکتے ہیں سکپ کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مور سوٹنگ کر سکتے ہیں ایڈڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں لوگ کرنا ہے تو ریموٹ کنٹرول سے ریڈ کے بٹن کو پریس کریں گے تو اس کے بعد جس چینل کو آپ نے لوگ کرنا ہے اس چینل کے اوپر جا کر اوکے کریں گے یہ آپ سے پاسورڈ پوچھے گا پاسورڈ دے دیجئے تو آپ کا چینل لوگ ہو جائے گا نیکسٹ جس چینل کو آپ نے لوگ کرنا ہے سمپل اوکے کرتے جائیں گے تو آپ کے چینل لوگ ہوتے جائیں گے اس کے بعد سکپ کرنے کے لیے ریموٹ سے بلیو کے بٹن کو پریس کریں گے موو کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول سے گرین کے بٹن کو پریس کریں گے تو اس کے بعد جس چینل کو آپ نے ڈیلیٹ کر موو کرنا ہے اس کو اوکے بٹن سے آپ سیلیکٹ کرتے جائیں گے جتنے بھی چینل آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کر لیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ان کو موو کرنا ہے وہاں پر جا کر سمپل ایگزٹ کے بٹن کو پریس کر دیں تو ریموٹ کنٹرول سے ایگزٹ کے بٹن کو پریس کر دیں گے تو تمام چینل جو آپ نے ابھی ابھی سیلیکٹ کیے تھے وہ آہ موو ہو کر آپ کی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں گے فار اگزمپل ایک اور چینل کو میں موو کر کے دکھا دیتا ہوں مثلا یہ ڈی ڈی پنجابی ہے اس کو ہم اوکے آہ سب سے پہلے گرین بٹن جو ہے ریموٹ کنٹرول سے پریس کریں گے اس کے بعد اوکے تو ہم یہاں پر آ کر ریموٹ کنٹرول سے ایگزٹ کریں گے تو یہ ڈی ڈی پنجابی جو چینل ہے یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد مور کا اپشن ہے یلو کے بٹن کو پریس کریں گے تو اس کے بعد یہ ڈلیٹ آپ کوئی بھی چینل ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اب ریموٹ کنٹرول سے گرین بٹن پریس کرتے جائے کر لیں اس کے بعد اوکے کرتے جائیں تو آپ کے چینل جو آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس پہ ایکس کرنشانہ جائے گا اور لاسٹ میں آپ ایگزٹ کریں گے اور یس کریں گے تو آپ کے یہ تمام چینل جو آپ نے ابھی بھی سیلیکٹ کیے ہیں وہ ڈلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سوٹنگ اے ٹو زیڈ یا زیڈ ٹو اے آپ چینلوں کو کر سکتے ہیں یہ جو اپشن ہے یہ ہے یو ایس پی کا اپشن یہاں سے آپ اس ریسیور میں یو ایس بی لگا کر موویز دیکھ سکتے ہیں پکچر دیکھ سکتے ہیں یا پھر ریکارڈنگ اگرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سسٹم میں جا کر لینگویج چینج کر سکتے ہیں انگلش ہے عربی ہے اس میں بہت سی لینگویج ہے جس آہ جو لینگویج آپ کو چاہیے آپ یہاں سے آ کر چینج کر سکتے ہیں ٹی وی سسٹم ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہی سیٹنگ اس کی ہوئی ہوئی ہے ڈسپلی سیٹنگ آپ یہاں سے آ کر کر سکتے ہیں اس میں بریٹنس کو بڑھا سکتے ہیں کنٹراسٹ بڑھا سکتے ہیں آپ اس میں کلر چینج کر سکتے ہیں پکچر کو اور اچھا بنا سکتے ہیں لوکل ٹائم سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹائمر لگا سکتے ہیں پرنٹر لوک یہاں پر آ کر آپ اپنے ریسیور کا جو پاسورڈ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں مینیو کو لوگ کر سکتے ہیں مینیو لوگ آن چینل لوگ آن اس کے بعد اگر آپ پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو نیو پاسورڈ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کنفرم پاسورڈ یہاں سے آپ کنفرم کر دیں گے پاسورڈ چینج سکسیسفولی یس تو آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا یہ فیکٹری سیٹنگ کا آپشن ہے یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے تمام چینل اور تمام سیٹنگ ایک ہی ٹائم میں فیکٹری یعنی ڈریٹ ہو آپ کا رسیور بلکل نیو رسیور کی طرح ہو جائے گا او ایس ڈی سیٹنگ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ادر ادر میں جا کر ایل این بی پاور یہاں پر آگر آپ آف کر دیں گے تو آپ کا جو رسیور ہے بلکل بھی نہیں چلے گا رسیور کے تمام چینل جو ہے وہ نو اور بیٹ سگنل ویک سگنل آپ کو دے رہے ہوں گے آپ کا رسیور نہیں چلے گا ایل این بی پاور آن چینل پلے ٹائپ آل اس کو بائی ڈفالٹ آپ یہاں پر نہ ہی چینج کریں تو اچھا ہے اس کے بعد لاسٹ میں ایس ٹی بی انفرمیشن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ثابت ہوگی پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس فر واشنگ موسیقی 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 موسیقی